تو ان کا جو خاجہ عاصف کے ساتھ مسئلہ ہے مسئلہ آپ دیکھئے کہ عثمان ڈار نے جو انٹرویو دیا اور وہ جو ایک گواہی دی عمران خان کے خلاف نو مہی کے واقعات میں تو ان کی والدہ یعنی امتیاز ڈار صاحب کی بیوہ ان کا جو ہے وہ ویڈیو آیا اور اس میں انہوں نے چیلنج کیا ہے خاجہ عاصف کو اگر آپ اس ویڈیو میں دیکھیں تو اس میں جس کو وہ چیلنج کر رہی ہیں وہ خاجہ عاصف ہے یعنی کوئی اور نہیں ہے وہ خاجہ عاصف ہے یعنی ڈار فیملی کا جو مسئلہ ہے وہ خاجہ عاصف ہے اور اس دشمنی میں یہ مقامی دشمنی ہے اس کا نہ تو کوئی پی ٹی آئی کے حصولوں سے تعلق ہے نہ نواز شریف کے حصولوں سے تعلق ہے نہ کسی فوجی حکومت سے تعلق ہے نہ کیو لیگ سے تعلق ہے نہ چودریوں سے تعلق ہے یہ بنیادی طور پر ان کی آپس کی برقابت ہے تو پھر یہ اس کو یہ مت سمجھئے کہ ایک تو قومی سطح کے اختلافات ہوتے ہیں جیسے نواز شریف اور بنیزر موٹو کے تھے پولیسیز پر یا نظریاتی لوگوں میں جو اختلافات ہوتے ہیں سیاسی لوگوں میں جو اختلافات ہوتے ہیں اس کی وجہ قومی سطح کی ہے بینالعقمامی سطح پر جو داخلی اور خارجہ پولیسی ہے اور معاشی پولیسی ہے اس پر اختلافات ہوتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے جو ہر معاشرے میں ہوتا ہے ان لوگوں کی وجہ وہ نہیں ہوتی اور یہ جگتھیں ہیں یہ آپ کو ہر سیاسی گروہ میں ملیں گے ہر سیاسی جماعت میں ملیں گے جو بنیادی طور پر کسی سیاسی جماعت میں شاملی اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے مقامی حلقے میں جو اپنے سامنے کا کچھ سے زد ہوتی ہے اس کو گرانا ہوتا ہے یہ وہ رقابت بازی ہے ان کا کوئی نظریات سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو اسی پس منظر میں دیکھیں عثمان ڈار نے اگر یہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ رہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ساری باتیں کی اور اس کے بعد پھر وہ یو ٹرم لے لیا اور پر آکے یہ انٹریو دے دیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میں نے آپ کو ان کے والد کی مثال دے دیا کہ امتیازدار صاحب بھی جو ہے وہ بھی مرہوم نواز شریف کے بڑے ساتھی یعنی امتیازدار مرہوم وہ نواز شریف کے بڑے ساتھی تھے دوسرے دور میں میں تفصیل پر پیان کر چکا لیکن وہ بعد میں چلے گئے تو یہ بیسیکلی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو اس کو کسی آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ کوئی بہت بڑا انقلاب آ گیا یہی ہونا تھا یہی ہونا تھا خاجہ سے بلبتہ ان کا مسئلہ ہے یہ وہی مسئلہ ہے مقامی ستہ کا